آئی دیکھے بعد میں جیل میں دھکے کھا کر پندرہ دن کے اور بعد میں تا لائف ٹائنگ کے لیے تھپا لگوا کر بین کروا کر خود کو واپس آئیں وہ ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہاں پر ایک نیوز یعنی کہ آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا میں ویڈیو کے شروع میں یہ بات بولنا چاہوں گا یار جب گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو انگلی ٹیڑی کر کر ڈالنے کے کیا ضرورت ہے مجھے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آپ کے جب اقامے ایکسپائر ہیں میں پاکستانی سفارہ سے میرے چینل کے اوپر آپ جا کر اگر دیکھ لیں آسے چند ماہ پرانی ویڈیو پاکستانی سفارہ سے لائی ویڈیو اقصاد شیئر کی محکمہ تنظیف یعنی کہ مکتب عمل سے ویڈیو لائف شیئر کی جوازہ سے لائی ویڈیو شیئر کی اسی مسئلے کو لے کر کہ اقامے ایکسپائر ہیں یہ سیلری کفیل کے پاس باگی ہیں آپ کے پیسے بغیرہ باقی نہیں دے رہا ہے تو ان تمام مسئل کو لے کر بسکلی تو میں گھیر سیدھی اگلی سے جب نکھر رہا ہے ٹیڑی اگل کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ اس لیے بات کر رہا تھا کہ جی دیکھیں کہ اگر آپ کے اقامے ایکسپائر ہیں اور آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں ابھی جائیں کہ ایسے ابھی دو اقامے ایکسپائر ہیں میں تو ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن کے پانچ پانچ چاہیے کامے ایکسپائر تھے اور وہ بھی سفارہ سے سفارہ میں پہنچے اور کام ہو گیا میں ابھی یہ سفارہ والی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں مکمل ثبوت کے ساتھ پروف کے ساتھ آپ کے بھائی نے ایک سو تیس ریال ایک سو پچاس ریال بور رہے ہیں بیس ریال تو چلو کرایا لگ جاتا ہے ایک سو پچاس ریال لگائے ہیں اور ابھی یہاں پر بیٹھ کر پاکستان سے بیٹھ کر اور مکمل اس کے مطلق تفصیلات پورے ثبوت اور پروف کے ساتھ یعنی کہ خروج کا پیپر اور جوازات والا اور مطار پیپر جس کی شاید میں ایک آدھ پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دونوں نکلوا چکا ہوں یہ ان بندوں کے مطلق ہے جو خروج نہائی لگوا کر آتے ہیں سفارہ سے مکمل تفصیل کے ساتھ کیا وہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کون سے جا سکتے ہیں کون سے نہیں جا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ایک لیتر سے تفصیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا ابھی میں جو بات کر رہا تھا گھی سیدھی انگلی سے ٹیڑی انگلی سے جب سیدھی سے نکل رہا ہے جن کے بندوں کے ایک آم ایک سپائر ہے سفارہ میں چلے جائیں وہاں سے خروج لگ رہا ہے ایک دو ماہ تین ماہ لگ بھی جائیں گے تو کیا ٹینشن ہے کوئی مشکل ہے اگر بات سیدھی کروں میں آپ کو یقین کریں مجھے سفارہ والے بندے نے ایک نے بولا میں دوست کے ساتھ تھا میں نے پوچھا ابھی اس کے تین ماہ ہو گئے ہیں اس کا خروج لگ رہا ہے تو اس نے بتا ہے سفارہ والے بندے نے مجھ کو آگے سے کیا بولا تھا اس نے بولا تھا کہ جی جب آپ کے ایک آمیں ایک سپائر ہوتے ہیں تین ایک آمیں اس بندے کے ایک سپائر ہیں جس کو تو لے کے آئے اور تین سال سے یہ گھوم رہا ہے کام کر رہا ہے ابھی اس کو گھر جانا ہے اسفارہ میں آگیا ابھی یہاں پر تین ماہ ویٹ نہیں کر رہا ہے اس کو بس جلدی لگی ہوئی ہے تو ابھی سبر کر یعنی کہ سبر کر کام تیرا ہو جائے گا اور واقعی اس کا ہو گیا یار اگر دو تین ماہ چار ماہ بھی لگ جائیں گے کونسی موت آنے والی ہے میں یہ بات بولتا ہوں پہلے دو تین چار ایک آمیں ایک سپائر ہوتے ہیں تین چار سال دو سال لگے رہتے ہو نا ادھر اگر دو چار ماہ لگ جائیں گے تو کیا مسئیبت آ جائے گی بہرحال جی یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں اس کے لئے معذرت ہوگا اگر آپ کو بات بوری لگے اس لئے کر رہا ہوں کہ وہاں سے خروج لگوا کر واپس آئیں ناکے شرطوں کو پیسے دے کر پکڑائی دے کر بعد میں جیل میں دھکے کھا کر پندرہ دن کے اور بعد میں تا لائف ٹائم کر یہ تھپا لگوا کر بین کروا کر خود کو واپس آئیں وہ ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے میں مکمل تفسیر سے مکمل پروف کے ساتھ ویڈیو ایک شیئر کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کب چاہیے انشاءاللہ اللہ میں بتا دیجئے گا اس ٹائم کے حساب سے شیئر کر دوں گا ابھی جی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا وہ یہ ہے جی سب سے پہلے ترہیل والا دیکھ لیں جی یہ ترہیل کے مطلب کی بات کا علاہ ترہیل دیکھ لیں پچھلے کچھ دنوں میں جو ترہیل بندے ہو چکے ہیں ان کی اتداد دیکھ لیں جی 9293 یعنی کہ 9293 بندے بور رہے ہیں جی پچھلے سات دنوں کی بات ہے جی سات دنوں میں یہ ڈی بوٹ ہوئے ہیں جیلوں سے اور یہ دوبارہ سعودیلی میں بھی بین ہے جی ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو مکمل رپورٹ دکھا دوں یہ بھی آپ کو ساتھ میں دکھاتا جاؤں جی یہ 15568 افراد ہیں جی 15568 ہے جی اور ان میں ٹوٹل ہے جی ان میں اکام ایکس مخالفہ نظام الکامہ والے ہیں جی اور جی 9338 افراد کتنے ہیں 9338 افراد اور مخالفہ نظام امن الحدود والے ہیں جی 4226 اور مخالفہ نظام الامل میں نے کچھ اور کام کچھ اور کیے جارہے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں جب وہ دو ہزار یارہ افراد ہیں تو ٹوٹل ہے یہ خبر تھا جی بارہ انشاءاللہ میں ایک مکمل ویڈیو شیئر کروں گا آپ کو گھی سیدھی انگلی سے نکال لیں ٹیڑیے کرنے کی کیا ضرورت ہے انشاءاللہ مکمل ثبوت پروف کے ساتھ وہ بھی دکھاؤں گا میں تو چھتوں کو پہہ دے کر پکڑائی دینے سے یا خود سے پکڑائی دینے سے یا آپ کے اکام ایک سپائر ہے ایسا رسک لینے سے بہتر کیا ہے ایک بہترین قسم کا حال آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو میں